السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس کل ہم نے پریزنٹ فرفیکٹ کانٹینوز ٹینس پڑھا تھا آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پاسٹ تو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو سٹارٹ دا پاسٹ تو پہلا پاسٹ میں ہمارے پاس پاسٹ انڈیفننٹ ٹینس ہے اور یہ جو ٹینس ہے کسی کام کے گوجستہ زمانے میں ہونے کو ظاہر کرتا ہے اس کی اردو میں پہچان کیا ہے پاسٹ انڈیفننٹ ٹینس کی جملے کے آخر میں علف چوٹیے اور بڑیے یہ والے الفاظ آئیں گے ان کی موجودی ہوگی مثال کو پر وہ گیا ہی وینٹ وہ ہسی شی لاف تم دوڑے یو رین ٹیک ہے تو اس میں ہمارے پاس جملے کے آخر میں علف چوٹیے اور بڑیے یہ جملے کے آخر میں آئیں گے اس کے علاوہ اس کی دوسری پہچان بھی ہے کہ دوسرے کے علاوہ بھی جملے ہو سکتے ہیں یعنی فقرے کے آخر میں علف ساتہ پھر چوٹیے تا بڑیے تا وغیرہ مثلا میں گیا تا وہ ہسی تی تم آئے تے تو یہ اس کے کیا ہیں جی یہ بھی اس کی پہچان ہو سکتی ہے صرف علف چوٹیے بڑیے یہ بھی آ سکتے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ آخر میں تا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی تیسری پہچان بھی ہے اس کے تیسری قسم کے جملے بھی ہوتے ہیں مثلا آخر میں جملے کے فکریں میں آئے گا تا تا تی تی اور تی تے وغیرہ یہ اس کے جو نا یہ اس کی اردو میں پہچان ہے اور اس کے جو ہلپنگ ورب ہیں اس میں جو پوزیٹیو ہمارے پاس جملے ہوں گے اس میں سیکنڈ فارم آف ورب لگے گا پاس انڈیفیننٹ میں ہمارے پاس جو سادہ جملے ہوں گے فارس دا پوزیٹیو سنٹنسز آر کنسرن وی ویل یوز سیکنڈ فارم آف ورب تو یہ اس میں جو نا سیکنڈ فارم آف ورب استعمال ہوگا اور سادہ جملوں میں کوئی بھی ہلپنگ ورب نہیں ہے جیسے ہمارے پاس پریزنٹ انڈیفیننٹ ٹینس میں کوئی ہلپنگ ورب نہیں تھا سادہ جملوں میں وہاں پر جب جملہ نیگیٹیو ہو جاتا تھا یا انٹرگیٹیو ہوتا تھا تو ہم دز نٹ لگاتے تھے اور دونٹ لگاتے تھے اور انٹرگیٹیو میں دونٹ جملے کے شروع میں آتا تھا اس میں صرف ایک ہی ہلپنگ ورب ہوگا جب جملہ نیگیٹیو ہوگا اور انٹرگیٹی ہوگا ہم دیڈ کا استعمال کریں گے اس کا ہلپنگ ور پھر کیا ہوگا جیسے وہاں پر دور ڈس تھا پریزن انڈیفیننٹ میں تو پاس انڈیفیننٹ دیڈ استعمال ہوگا اور دیڈ بزاتے خود کیونکہ دو دیڈ ڈن تو دیڈ بزاتے خود جوانا وہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے تو اس لیے جب ہم دیڈ کو جملے میں استعمال کریں گے بے شک جملہ نیگیٹیو ہو یا انٹرگیٹیو ہو تو پر ہم فرسٹ form of verb لگائیں گے یہ جوانا this is the key point the point to be remember whenever the tense is you know negative or interrogative then there is a helping verb did for as the positive tenses are concerned there is no helping verb we will use only second form of verb and there is no helping verb like the present indefinite tense for as the negative sentences goes and interrogative sentences are concerned we will use did you know do did done so did himself is a second form of verb so then if we use did not in the negative sentences and if the sentence is interrogative we will bring the did at the beginning of a sentence and we will put a sign of interrogation at the end of a sentence and you know if we use if we are using did so then we will not use second form of verb then we will use the first form of verb this is the key point to be remember most of the people make mistake like this so you should really focus on this point if the sentence is positive then second form of verb but if the sentence is negative or interrogative then we will use did and then we will not use the second form of verb we will use the the first form of verb because did himself is a second form subscribe now and press the bell icon never miss an update do some practice then it will be much clear to us so the first example is اس نے خط لکھا he wrote a letter اب اس میں دیکھیں کوئی helping verb نہیں ہے مگر کیا ہے اس میں ہم نے helping verb کون سے استعمال کیا wrote write wrote written یہ write کی second form of verb ہے اب ایک اور جملہ کرتے ہیں وہ وقت پر کالیج پہنچ گیا اب دیکھیں آخر میں کیا رہا ہے چھوٹا علف گیا کو آپ لکھیں ریجسٹر پہ تو آخر میں چھوٹا علف آرہا ہے اس میں علف آرہا ہے اور ایسے اس نے خط لکھا جو پہلا ٹینس تھا اس میں بھی دیکھیں آخر میں آپ لکھا لکھیں تو آخر میں کیا آگئے علف آرہے تو یہ اس کے اردو میں پہچان ہے میں وقت پر کالیج پہنچ گیا I reached the college in time اچھا اگلے پوزیٹو جملہ اس کا ہے کہ ہم نے چند کتابیں خریدی we bought few books دیکھیں buy bought bought یعنی bought کے اس کی buy کے ہم نے second form لگائی اور کوئی helping verb نہیں ہے اور جس سے پہلے جو جملہ تھا I reached the college in time اس میں بھی reach R E A C H E D reach reached کی second form reached کی second form ہے اس طرح کے ایک اور جملہ ہے ہمارے پاس اس نے خط لکھنا شروع کر دیا He started writing اب start کے ہمارے پاس آگے ED لگا دیں گے تو اس کی یہ second form of verb ہے کل بارش ہوئی تھی اب دیکھیں میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس میں دیکھیں آخر میں یا ہے اور یا کے بعد پھر تی بھی آیا ہے اس جملے میں تو it rained yesterday rain کے ہمارے پاس second form آگے ED لگا دیں گے تو اس کی second form of verb بن جائے گی اس نے ہاکی کے لی تھی He played the hockey تو اب ہمارے پاس play کے ساتھ اگر میں ED لگا دیں گے تو اس کی کیا بن جائے گی یہ second form of verb بن جائے گی He played the hockey اور اس کے اگلے اگلے ہمارے پاس example ہے positive جملے کی لڑکی نے گانا گایا the girl sang a song sing sing sang sang یہ ہم نے اس کی second form of verb لگائی the girl sang a song اور اس کے ہمارے پاس جو ایک اور example کرتے ہیں کہ ہم نے دروازے پر دستک دی we knocked at the door knock کی K N O C K knock کی جو نہ دستک دینا اس کی second form ہے knock کی آگے ED لگا دیں گے تو اس کی second form بن جائے گی تم نے گنٹی بجائی you rang the bell ring rang rang ٹھیک ہے یہ ring کی second form اور ہمارے پاس rang it تو you rang the bell تو یہ ہمارے پاس تھے positive sentences اب ہم اس کے بناتے ہیں negative sentences تو negative sentences کیا بنائیں گے پہلا تھا اس نے خط لکا تو اس کا ہم کیا بنائیں گے اس نے خط نہیں لکا جیسے ہم نے وہاں پر کہا تھا positive he wrote a letter تو اب کیا کریں گے he did not write a letter اب دیکھیں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ جب did کا use ہو جائے گا did not پہلے آگے تو did do did done تو اب ہم کیا کریں گے road second form تھی نا مگر negative ہم نے کیا کہا تھا کہ بھئی وہ نہیں لگائیں گے بلکہ road کی جو first form ہے وہ right ہے تو اب اس میں ہم کیا استعمال کریں گے right استعمال کریں گے he did not write a letter اگلی اگزمپل ہمارے پاس تھی کہ میں وقت پر college پہنچ گیا ٹھیک ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ وہاں پر اس کا negative بناتے ہیں میں وقت پر college نہیں پہنچ گیا تو i did not reach اب وہاں پر simple reach reach the college in time اگلی اگزمپل ہے کہ ہم نے چند کتابیں خریدی اب اس کا negative بناتے ہیں کہ ہم نے چند کتابیں نہیں خریدی we did not buy few books اس نے لکھنا شروع کیا تھا اس نے لکھنا شروع کر دیا اب اس کا negative بناتے ہیں اس نے لکھنا شروع نہیں کیا he did not start writing کل بارش ہوئی تو اب اس کا negative کل بارش نہیں ہوئی it did not rain yesterday اس نے ہاکی نہیں کیلی تھی he did not play the ہاکی لڑکی نے گانا گایا لڑکی نے گانا نہیں گایا the girl did not sing sing a song ہم نے دروازے پر دستک دی اب اس کا negative ہم نے دروازے پر دستک نہیں دی we did not knock at the door تم نے گنٹی بجائی اس کا negative تم نے گنٹی نہیں بجائی you did not ring the bell تو یہ اس کے طرح ہمارے پاس negative اب اس کے ہم بنائیں گے interrogative sentences interrogative انہی اگزمپلز کو ہم استعمال کریں گے جیسے مثلا اس نے خط لکا تو کیا اس نے خط لکا did he write a letter اور آخر میں sign of interrogation اگلا کرتے ہیں کہ میں وقت پر college پہنچ گیا اس کا interrogative کیسے بنے گا کیا میں وقت پر college پہنچ گیا did I reach the college in time کیا ہم نے چند کتابیں خریدی did we buy few books from the did we bought few books اگلا کرتے ہیں اس نے لکھنا کیا اس نے لکھنا شروع کر دیا did he start writing کیا کل بارش ہوئی تھی did it rain yesterday کیا اس نے ہاکی کیلی تھی did he play the hockey کیا لڑکی نے گانا گایا did the girl sing a song کیا ہم نے دروازے پر دستک دی did we knock at the door کیا تم نے گنٹی بجائی did you ring the bell تو یہ اس کے interrogative ہو جائیں گے اور اس میں یہ کہ بے شک i ہو we ہو you ہو they ہو he ہو she ہو single بندہ ہو plural ہو کوئی وہ صرف dead استعمال ہوگا اس میں اس میں کوئی مطلب کہ وہ نہیں ہے کہ اگر plural ہے تو جیسے ہمارے پاس present indefinite میں تھا جو سنگولر ہوتا تھے اس کے ساتھ ہم does لگاتے تھے اور جو plural ہو تو اس کے ساتھ do لگاتے تھے مگر یہاں پر سب کے ساتھ did لگے گا this is another key point to be remember that we will use did with all all the you know all the with everything whether it is singular or whether it is plural we will use just like you know in the present indefinite tenses we use do with the plural i, we, you, they and more than one person but and in the interrogative in the singular ones he, she, it or a single person like ali then we use does but this is not the case in the past indefinite tense we only use did with all of them whether it is he whether it is we with all the you know noun or pronoun whether the noun or pronoun is positive you know singular or plural we will only use did so this was all about the present past indefinite tense we talked about how to make a positive sentence what is the identification of a sentence and the positive one the interrogative one and the negative one and what is the way to make these sentences so this was all about the present past indefinite tense to the together one 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 موسیقی